رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا یہ طریقہ بتلایا ہے کہ جب بھی دعا کرو پہلے اللہ کی تعریف بیان کرو اور پھر دروش شریف پڑھو پھر اس کے بعد دعا مانگو تو بہت قبول ہوتی ہے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرو پھر دروش شریف پڑھو پھر دعا مانگو ایک شخص نے دعا مانگنی شروع کی نہ اللہ کی تعریف کی نہ دروش شریف پڑھا پس دعا مانگی شروع کر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا کو پسند نہیں فرمایا یہ طریقہ نہیں مانگنے تو ہم میں سے بہت سے لوگ دعا مانگتے ہیں مگر اس طریقے کا احتمام نہیں کرتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرو سب سے آسان اللہ کی تعریف یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کہہ دی ہو گئی تعریف ادنے میں بھی اللہ کی تعریف ہو گئی اور اس کے بعد دروش شریف پڑھ لی اور اگر زیادہ تعریف کرنے کہ جی چاہے اور دل لگ رہا ہو اللہ سے رابطہ کرنے میں تو پھر تو یہ ہے کہ اپنی زبان میں اللہ کی خوب تعریف کی عربی میں نہ کر سکیں اردو میں کرنی شروع کر دی اے اللہ تو بڑے کریم ہیں آپ بڑے رحیم ہیں آپ کی بڑی موچی شان ہے آپ کے اندر ساری اچھائیاں ہیں ہر خوبی ہر کمال ہے ہر کمی اور نقص سے آپ کی ذات پاک ہے اپنی زبان میں خوب تعریف کیجئے اللہ کی یہ تو دعا کا عدب ہے موسیقی